موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر اسملی میں اخلیتی بہبود، سہت، تعلیم، پسمانت افخاد کے علاوہ دیگر مطالبات ذر منظور اساتیزہ کے تخرورات تعلیمی سال کی آغاز سے پہلے مکمل کرنے اور بارہ ویسد وعدے کو بھی پورا کرنے کا تحقن ایسار ڈی پی پروجیکٹ میں پرانے شہر کی سڑکوں کو شامل کیا جائے شہر کے ارکان اسملی کے لیے کیمپ آفیس، اسلام علاقوں میں اتدائی طبی مراکز ملک پیٹ میں جھوپڑیوں کے مکینوں کے لیے مستقل مکانات پر مجلس نے کیے سوالات تلنگانہ سے راجہ سبا کی تین نشستوں کے لیے جمعہ کو ہوگی رائے دہی انتظامات مکمل، پی آرس کی کامیابی یقینی پرانے شہر کی خصوصی ترخی، معاشی زون کی حفاظت اور میٹرو ریل کے لیے اکبر ویسی کی تجاویز سے اتفاق استمبول کے ترس پر پرانے شہر کو ترخی دینے کا عظم اور لڑکی کی تصاویر کو وائرل کرنے کی دھمکیاں دینے والا نوجوان گرفتار دوسری بار حرکت کرنے والے کی اخلاص سخت کاروائی ناگذیر سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب ریاستی اسمبلی میں اخلیتی بہبود، تعلیم، آلہ تعلیم، فنی تعلیم، امکنہ، سماجی بہبود، خبائلی بہبود، پس ماندہ تبخات، خواتین و اطفال بہبود، یود سرویسز، کھیل اور سہت کے مطالبات اثر کو منظوری دے دی گئی ہے اس سے پہلے اپوزیشن اور حکومت کے ارکان نے مباحث میں سالیا بعد میں ناوزیرالہ محمد محمود علی نے اخلیتی بہبود کے مطالبات ذر پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت بارہ فیصد تحفظات کے معاملے میں سنجیدہ ہے اور اس سے پورا کرے گی انہوں نے بتایا کہ حکومت اخامت سکول پر سات سو اکیس کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے شادی مبارک اسکیم پر دو سو کروڑ، اسلامیک سنٹر پر چالیس کروڑ خرچ کر رہی ہے ناوزیرالہ نے مختلف اسکیموں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک میں کسی بھی ریاست میں اتنا بڑا بجٹ اخلیتوں کے لیے مختص نہیں کیا گیا ہے خاص طور سے رمضان کی عید کے لیے اور کرشمیس کے لیے سکسی سچ لاکھ روپے کورڈ سو پر سنکچن کیا دیکھ جاتے ہیں یہ دونوں عیدیں باز آپتہ ترقی سے منائے جاتے ہیں اور مسجدوں میں بھی افتار کا اتمام کیا جاتا ہے اور کرشمیس میں بھی کرشنوں کو بھائیوں کے لیے بھی ان کے لیے ڈینر کا انتظام کیا جاتا ہے اور کپڑوں کے پانک پانسوں کے پیکٹ بھی دیا جاتے ہیں یہ بجٹ ہمارا بہت اچھا بجٹ ہے دیکھ شاہ اور تیلنگانہ اردو اکیڈمک اردو زبان ہماری اپنی زبان ہے آج تک کوئی بھی سیکنڈ لینگویج کچھ ڈسٹکوں کے تک رکھا گیا تھا مجھ سی ایم صاحب نے پورے کے پورے تیلنگانے میں اردو کو سیکنڈ لینگویج کا درزہ دیا اور اردو کے لیے چالیس کارڈ پر سنکچن کیا گیا دکچہ شادی مبارک اسکیم کبھی بھی جب پہلی مرتبہ تیلنگانہ بننے کے بعد شادی مبارک اسکیم کے بارے میں سی ایم صاحب نے ڈکلیر کیا اس وقت بہت سے لوگوں نے خاص طور سے ہمارے کانگریس کے لیڈرز نے کہا کہ یہ ہو سکتا گیا پاسیبول ہے کیونکہ اس سے پہلے جو بجٹ تھا صرف پانچ شے کورڈ کا بجٹ ہوا کرتا تھا سال میں اور شادی کرتے تو لڑکیوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر بازہ ابتا پورے جتنے لیڈرز جتنے منسٹرز ہوتے تھے وہ فوڈو سیشن کی طرح آ کر فوڈو کی جاتے تھے سی ایم صاحب نے کہا کہ ان کی اکانڈ میں بھی جاتی جائے کوئی اس میں جانے کی ضرورت نہیں بازہ ابتاریخی سے جب تیلنگانہ بننے کے بعد سی ایم صاحب نے ایک کاؤن ہزار روپے کا اعلان کیا تھا آج جو سے بڑھا کر ایک لاکھ ایک ہزار سولہ روپے ایک ہزار ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے دیرے ہیں دیکھ جا نایہ وزیرانہ وزیر تعلیم کے سہری نے کہا کہ سکولی اساتذہ کے تخرورات کا عمل تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا آٹھ ہزار سات سو بیانوی اساتذہ کے تخرورات کی جا رہے ہیں اس کے علاوہ جونئر و ڈگری لیکچررز یونیورٹی کی مخلوعات جاددوں پر تخرورات کے لیے حکومت نے منظوری دے دی ہے وزیر موصف نے کہا کہ ریاست میں پہلے سے موجود تعلیمی اداروں کو مستحکم کرنے کے بعد ہی نئے اداروں کو منظوری دی جائے گی جاہورسین میراد کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اساتذہ کے جو تخرورات ہو رہے ہیں اس میں اردو اساتذہ بھی شامل ہیں کیسریہری نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سکیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سکیم کو شروع ہوئے چار سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی ہے وزیر پسمادہ طبخات جوگو رمنہ نے کہا کہ ایم بی سی کی نشاندہی کے لیے بی سی کمیشن نے چھے ماہ کی محلت مانگی ہے حکومت کمیشن کی ریپورٹ کا اتظار کیے بغیر بعض طبخات کو فنڈ چاری کرے گی دیگر مطالبات ذر پر وزراء کے جواب کے بعد اسپیکر مدوس ادنچاری نے مطالبات کو منظوری دے دی وزیر بلدی نظمانس کیٹی رماراو نے کہا کہ ازینتر والدیا حیدراباد میں ایس آر ڈی پی کے تحت کاموں کے لیے کارپوریشن بانڈز کے ذریعے رخم حاصل کی جا رہی ہے وقت ویس اوالات کے دوران مجلس کے رکن اسمبلی موظم خان نے ایس آر ڈی پی کے تحت پرانے شہر میں سڑکوں کی تعمیر پر زور دیا اسمبلی میں موظم خان نے بتایا کہ نہ صرف بہدر پورا بلکہ دوسرے حلقجات میں بھی سڑکوں کا خیال رکھا جائے یہ جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے جی ایچ ایم سی کا بانڈز کا کافی اچھا ہے اس کے علاوہ میں آپ کے ذریعے منیسٹر صاحب سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانے شہر میں بھی کئی مین روڈز ہیں جیسا میری کانسینسی کے اندر انجین بولی ٹو وٹے پلی روڈ ہے بہدر پورا چورہستے سے لے کے کشن بخ کی روڈ ہے اور پرانے شہر میں جو مین مین روڈز ہے خاص طور سے اس روڈز کا بھی خیال رکھی ہے آپ آلریڈی کانسلڈ ایمیل ایس جیتے ہیں بھی اپنے اپنے کانسینسی کے پروپوزرز دیے ہوئے ہیں آپ وہ ساری چیزوں کو غور کرتے ہوئے امیڈیٹلی اس پروگرام کے تحت وہ بھی روڈز لیجی وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر نے بتا کہ ساری ڈی پی کے تحت ایک ہزار کروڑ روپے خرد کی جائیں گے یہ رخام صرف سلکوں کے لیے خرد کی جائے گی کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی انہوں نے بتا کہ جملہ تین ہزار کروڑ روپے کے کام شروع کیے گئے ہیں وزیر موسوف نے کہا کہ اس پروڈجک کے تحت پران شہر کے سلکوں کے کام بھی کیے جائیں گے وزیر زیرات پوچانم سے نواز نے بتا کہ کسانوں کی رابطہ کامیٹیاں تکھوم کی خریدی سے لے کر فصلوں کی فروغت لگ اپنا روڈ ادا کریں گی انہوں نے کہا کہ ان کامیٹیوں کے تحت ایک لاکھ ساٹھ ہزارہ فراب خدمات انجام دیں گے ان کامیٹیوں میں ہر طبقے اور ہر مذہب سے تعلق اٹھنے والا فرد شامل ہے آئی ٹی کے وزیر کے ٹی آر نے بتا کہ آئی ٹی آر پوچانم سے دو سال سے کام کر رہا ہے انہوں نے بتا کہ کمم ورنگر نظامباد کریم نگر اور محبوب نگر میں بھی ٹی ہب خائم کی جائیں گے کے ٹی آر نے بتا کہ مستقبل میں آئی ٹی ہب کے ذریعے خائم کے جانے والے انکیوبیٹر میں ہی ملازمت کے مواقع فراہم ہوں گے وزیر پنچاترہ جوب اللی کرشنا راہو نے کہا کہ پنچاترہ کی سڑکوں کی تجدید پانچ سال کے بعد کی جائے گی ایک سوال پر حکومان جماعت کے ارکان اسمبلی اور خود سپیکر نے بھی ان کے حلقے کی سڑکوں کی مرمت پر زور دیا اس پر وزیر موصوف نے جواب دیا کہ پولیسی کے مطابق پنچاترہ کی سڑکوں کا کام کیا جا رہا ہے انہوں نے بتا کہ اب تک دوہزار دو سو چیالیس کروڑ روپے کے کام شروع کیے گئے مزید چار ہزار چھس سو پچانوے کلومیٹر کی سڑکوں کی تجدید کے کاموں پر حکومات خور کر رہی ہے وزیر ٹرانسپورٹ مہندر اڈین ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آر ٹی سی کے پاس ایک ہزار چار سو چہتر اکر ارازی ہے ان ارازیات پر مختلف پروگراموں کے تحت آمدنی میں اضافے کے لیے استعمال کیا جائے گا وزیر ٹرانسپورٹ نے بتا کہ گیارہ سو نئی بسیں خریدی گئی ہیں وزیر موصف نے کہا کہ آٹی سی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا وزیر اماراتو شوارے ٹی ناگشوروں نے کہا کہ جارے سال کے اختتام تک ارکان اسملی کے کیمپ آفیس کا کام مکمل کیا جائے گا مدیسی ارکان اسملی نے رکن اسملی کیمپ آفیس کے سلسلے میں حکومت کو توجہ دلائی تھی اسملی میں احمد بلالا نے وزیر بلدی نظم نسکیٹی نماروں کو توجہ دلائی کہ اکبر باغ چوراہے کے پاس دو اکر ارازی کی نشاندہ ہی کرائی گئی تھی اس ارازی پر سپورٹس کے علاوہ جی جمسی سرکل آفیس سپورٹس کامپلیکس ایم ایل اے کامپ آفیس بھی قیام کے لیے نمائندگی کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر ان نمائندگیوں پر تیزی سے عمل کیا جائے تو عوام کو کافی سہولت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ملک پیٹ میں بلدی سرکل آفیس کی شدید ضرورت پائی جاتی ہے اور یہیں پر کیمپ آفیس کے خیام سے بھی عوام کو سہولت ملے گی کی نالج میں لانا چاہوں گا کہ میں اور ایم بی صاحب مل کر ان کے ساتھ اکبر باغ چوراستے کے اوپر ایک دو اکر آف لینڈ دیکھے تو وہ لینڈ کے اوپر ہم نے سپورٹس کامپلیکس کا اور جی ایچ ایم سی سرکل آفیس کا اور وہیں پر بھی کیمپ آفیس کے لیے بھی وہیں پر جگہ نکال گیا کیمپ آفیس بھی بنا سکتے تو میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اس کو ایمیڈیٹلی پرسو کر کے اگر سے کرائے تو ایریا کے لیے نہ صرف جی ایچ ایم سی کی آفیس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ساؤس زون کا آفیس جا کر بلہ گڑے کے اندر نیا آفیس بن رہا ہے ساؤس زون کا تو ملک پیٹ کے عوام کے لیے وہ کافی دور ہو جاتا تو ملک پیٹ کا سرکل آفیس بھی بن جاتا کیمپ آفیس بھی بن جاتا مجلس کے ارکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے کہا کہ وزیرالہ نے کہا تھا کہ ہر حلقے میں رکن اسمبلی کا کیمپ آفیس ہونا چاہیے لگہ انشہر کے اندر کسے بھی حلقے میں رکن اسمبلی کے لیے کیمپ آفیس کی تعمیر نہیں ہو پائی ہے انہوں نے بتا کے پہلے اولڈ ایمیل اے کارٹرس میں کیمپ آفیس بنانے کی بات کی گئی تھی انہوں نے سوال کیا کہ آخر وہاں پر عمارت تیار ہے تو کیمپ آفیس ارکن اسمبلی کے کب حوالے کیے جائیں گے اگر وہاں پر کیمپ آفیس کی تعمیر کا منصوبہ نہیں ہے تو پھر متعلقہ حلقجات میں ہی کیمپ آفیس قائم کیا جائے یہ بڑی اچھی بات ہے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ہر ایمیلے کی کانسٹنسی کے اندر ایک کیمپ آفیس ہونا چاہیے جس میں پبلک کے لئے فیسلیٹی ہو سکتی ہے یہ خوشی کی بات ہے مگر انفرشنیٹلی سیٹی کے اندر کوئی ایمیلے کی کانسٹنسی کے اندر کیمپ آفیس کانسٹرکشن نہیں ہو رہا آسر لازٹ ٹیم یہ کوشن آیا تھا تب کہا گیا تھا کہ اولڈ ایمیلے کارٹرز کے اندر تمام سیٹی ایمیلے کی کیمپ آفیس وہاں پر بنائیں گے تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کب ہینڈ آور کریں گے یا نہیں تو کیا کانسٹنسی کے اندر کیمپ آفیس بنا کر دیں گے سیٹی ایمیلے کو یہ بتانا چاہیے بہت بہت شکریہ ریاستی وظیب ناگشوروں نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتا کہ سیٹی ایمیلے کے کیمپ آفیس ایمیلے کارٹرز میں تیار ہو چکے ہیں بہت جلد انہیں ارکان کے حوالے کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ حکومت کیمپ آفیس کے لیے ایک کروڑ روپے بھی جاری کرے گی اضافی خرچ ارکان کو ہی برداشت کرنا پڑے گا مجلس کے ارکنے سملی احمد بلالا نے تیگل گڑے سے دو سو پچاس جھوپنیوں کی منتخلی کامل جل مکمل کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا وقفی صفر کے دوران احمد بلالا نے بتا کہ جھوپنیوں کے پاس سو فٹ کی سڑک کو منظوری مل چکی ہے لیکن تیس فٹ تک ہی سڑک ڈالی گئی ان کا کہنا تھا کہ منگنور کے علاقے میں تین سو پچاس مکانات بن کر تیار ہیں تیگل گڑے کے جھوپنیوں کے مکینوں کو وہاں منتخل ہونے کے لیے رازی بھی کرا جا چکا ہے منگنور میں جو تین سو پچاس مکانات تیار ہیں اس کے کچھ مرمتی کام باقی ہیں اگر وہ کام مکمل کر لے جائے تو فوری طور پر جھوپنیوں کے مکینوں کو وہاں منتخل کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جھوپنیوں کے مکینوں کی منتخلی کے بعد سڑک تعمیر ہو جاتی ہے تو نلگنڈا چراہے کے پاس تافک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا احمد بلالا نے کہا کہ جل سے جل بلدیا اور محکم مال کو اس سلسلے میں کاروائی کرتے ہوئے جوپنیوں کے مکینوں کی منتخلی کو یقینی بنانا چاہیے اور وہاں پر روٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے روٹ کے خریب سو فیٹ کی روٹ سانکشن ہے جس کی وجہ سے سب تیس فیٹ کی روٹ دالی گئی منگنور کے اندر تین سو پچاس گھنا بن کر ریڈی ہے بڑی مشکل سے آر ڈیو ریونیو ڈیپارٹمنٹ والے اور ہم مل کر یہ تیگل گڑا کے جھوپڑیاں والوں کو رازی کر آئے کہ یہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو جائے تو وہاں پر منگنور کے اندر حیات نگر منڈل رنگارڈی ڈسٹرک کے اندر جو ساڑھے تین سو مکانات حالی ہے اس کا تھوڑا جی ایچ ایم سے ریپیئر کرنے کہا ہے اگر وہ ریپیئر کر دیے تو ایمیڈیٹ وہ جھوپڑیوں کو وہاں پر شفٹ کر سکتے اور وہاں پر روڈ فارم کر سکتے اور وہ روڈ فارم کرنے سے ملک پیٹ کے اندر نلگنڈے چورستے کے پاس جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ ایک حد تک کم ہو سکتا ہے تو میری آپ کے ذریعے گزارش ہے کہ یہ کہا جائے اور میدانی بسٹاپ کے پاس دھائی سو دو سو کے خریب جھوپڑیاں ہیں وہ جھوپڑیاں کو بھی ہٹا کر ان کو بھی کسی اور جگہ کے اوپر اگر سے گھراں دیے جائے تو بی ایس کے میں دیے جائے یا بلہ گڑے میں دیے جائے یا سالے تین سو میں سے بھی دیڑ سو گر ایک سو گر کے اوپر بستے وہ گھروں کے اندر بھی ان کو اکامڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ بہت ایمپارٹنٹ ایشو ہے وہ جھوپڑیاں والے وہاں پر ایک دم بترین حال کے اندر رہ رہے ہیں سپیکر صاحب تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر جلد سے جلد کاروائی کر کر جی ایچ ایم سی اور ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو بول کر یہ جھوپڑیاں والوں کو وہاں منتخل کر آئے وہاں گھراں بن کر ریڈی ہے یہی آپ سے کہنا چاہوں گا شکریہ مجلس کے ایرک نسملی موظم خانے شہر کے اسلام علاقوں میں اپیدائی طبی مراکس کے خیام کا مطالبہ کیا موظم خانے کہا شہر کے ہر حلقے میں اسلام علاقے پا جاتے ہیں اور ان علاقوں میں کافی بیماریاں پا جاتی ہیں اس لیے ان علاقوں میں طبی مراکس کا خیام ضروری ہے وزیر سید نے سلسلے میں کاروائی کا تیخن دیا حیدرباد شہر میں میڈیکل پرائیمری ہیلت یونٹس دالنا ضروری ہے اس لیے ضروری ہے سر ہر کونسینسی کے اندر سلم بستیاں ہیں غریب بستیاں ہیں غریب لوگاں رہتے ہیں میڈیکل سروے کے ذریعے میڈیکل سروے بھی ہے ہیدرباد شہر کا جہاں پر بھی اسلام علاقے ہیں وہاں پر کافی بیماریاں ہو رہے ہیں آج حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر بستی کے اندر غریب بستی کے اندر ایک پرائیمری ہیلتھ سنٹر دالنا چاہیے ایم آئیم پارٹی آلڑی ہیلتھ منسٹر اور کمیشنر ہیلتھ سے ریپریزنٹیشن کرے اور سارے سیٹی کے ایمیلیز بھی جا کے ریپریزنٹیشن کرے کہ اپنے اپنے کانسینسیز کے اندر ایک ایک پرائیمری ہیلتھ دالنا چاہیے اس سے کافی سولت ہوتی ہے بیماریاں جو آ رہے ہیں اس بیماریاں دور ہوتے ہیں شکریہ مجلس کے رکنے سمجھلی کوہسر مہیو دین نے شہر میں ٹرافک پولیس کے چالانات اور گاڑیوں کی زبطی پر حکومت کو توجہ دلائی کوہسر مہیو دین نے کہا کہ شہر میں ٹرافک پولیس کا ظلم بڑتا جا رہا ہے کالج جانے والے طلبہ اور ہسپٹلز جانے والی خواتین پر چالانات کیے جا رہے ہیں اور ان کی گاڑیاں بھی زبط کی جا رہی ہیں اور ٹرافک پولیس کا جو ظلم ہوتا جا رہا ہے کوئی بغر اطلاع کے بغر بولے کے جہاں پر بھی شہر کے اندر یوٹن جو کرتے ہیں اس کو بغر اطلاع کے بن کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اور ٹرافک کے جو جوان اور ٹرافک کے انکسپیکٹرز چار چار آٹھ آٹھ کا گروب بن کر کالج کو جانے والے بچوں کو اور جو ہسپٹل کو جانے والے لیڈیز کے آٹوز کو ہو یا ٹو ویلرز کو روک کر ان کے چالانا اور خاص طور سے جو لیڈیز کو بتا رہے کہ ٹرافک والوں کو کہ ہم ہسپٹل کو جا رہے ہیں ہمارے ہسپٹل میں اپارٹمنٹ کا ٹیم مر اس کے بعد بھی گاڑیوں کو سیس کیا جا رہا ہے اور ہزار دو ہزار روپے ایسا فائن کر کے کہیں گاڑیوں کو آٹوز کو سیس کیا جا رہا ہے یہ آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہتا وزیراعلا کے چندر شکھروں نے ایوان اسملی میں تاڑی کے جھاڑوں کے ٹیکس کو ختم کرنے کا اعلان کیا اسملی میں بیان دیتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت نے ہیدرباد میں دوبارہ سندھی کی دکانات کھننے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا ہے تا سندوں کی بہبود کے لیے ارطامات اور ان کی حادثاتی موت پر ایس گریشہ میں اضافہ کیا ہے وزیراعلا نے بتایا کہ تاڑی کے جھاڑوں پر جو ٹیکس کے بخاجات ہیں اسے معاف کر دیا گیا ہے اس فیصلے سے حکومت پر سولہ کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا وزیراعلا نے کہا کہ ہیدرباد میں گاوڑ بھاون کے لیے پانچ اکرہ رازی اور پانچ کروڑ روپے بھی جاری کیے جائیں گے تیلنگان راسترن لوں چٹل رکم اور وزیراعلا نے ردو جیستو نام چٹل پانچ اکرہ پانچ اکرہ پانچ اکرہ ردو جیستو نام دینی ورلہ پربتو امپائی پرتی سمجھرم ایٹا پدہہارو کٹر روپایا لے بھارم پڑتو ندی اینا گیتا کارمکل سنکشیم آنے درشت لو پیٹکونی چٹل پانچ اکرہ ردو جیستو نام رکن سمی نام پللی جعفر حسین میراد نے ہاؤزنگ اور سوشیل ویل فیر کے مطالبات ذر کے مباحث میں سالتے ہوئے پینچن کی جرائی میں تاقیر پر حکومت کو توجہ دلائی جعفر حسین میراد نے بتایا کہ ہاؤزنگ میں چھبیس لاکھ سے زیادہ افراد کو مکانات کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ مکانات کی سکیم کے تحت اب تک صرف ایک ویسد ہی مکانات تعمیر ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈبل بیڈو مکانات کی فراہمی کا جو وعدہ کیا گیا ہے اسے جل سے جل پورا کرنا چاہیے رکن سمی نے یونانی عثمانیہ مہدین نواز جنگ نیلو فور ہاؤسپٹل دواخنہ چارمینار اور دوسرے خدیم ہاؤسپٹلز کو ترقی لینے کا مطالبہ کیا رکن سمی نے معذرین کی بہبود کے لیے الہدہ شعبے کے قیام پر بھی زور دیا انہوں نے معذرین کی پینچن کو 3,000 روپے کرنے کا مطالبہ کیا رکن سمی نے اردو اساتیزہ اور لیکچرز کے تحرات کے مسئلے کو بھی حل کرنے پر سوٹ دیا یہ کہا گیا ہے کہ 2016-17 کے اندر ٹارگیٹ تھا 1,020,325 ہاؤس ہم ایچیف کریں گے مگر ہم ایچیف کیا کیے سر 1,426 یعنی 1% ہم نے ایچیف کیا 2017-18 ٹارگیٹ ہے ہمارا 1,98,621 اور ہم نے ایچیف کر رہے ہیں 9,522 یعنی 4.7% نیرلی 2016-17 کے اندر 99% اور 2017-18 کے اندر 95% ہاؤسنگ پینڈنگ ہے سر یہ ہاؤسز کو جل سے جل ہم سینکشن کرنا ضروری ہے اور جہاں تک کہ یونیورسٹی کے ریکریومنٹ کا تعلق ہے چاہے وہ عثمانیہ یونیورسٹی ہو الگ اور دوسرے بھی یونیورسٹی ہو ان سب کے لیے آپ جل سے جل کرنا چاہیے اور ایک چیز جو 69 جونئر لیکچرر پوسٹ اردو میڈیم کے ہے سر ان لوگ کو آپ نے کانٹریک بیسس کے بجائے گیسٹ لیکچرر کے لیے بلا رہے ہیں سر صاحب آپ یہ سوچئے اگر فرض کریں آپ کانٹریک بیسس پہ رکھیں گے تو وہ لیکچرر کو تنخواہ ملے گی سر اگر آپ گیسٹ کے لیے بلائیں گے تو وہ کیسے ہوگا آپ کو اندازہ لگائیے کیا گیسٹ لیکچرر اتنا سیریس پڑھا سکتا کیا تو میں چیف منسٹر صاحب کو یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہسپیٹل کو نہ صرف اپگریٹ کریے بلکہ کچھ ایسا کریے صاحب جہاں سے غریب پریشان ہیں آج جتے کارپریٹ ہسپیٹل سے سب تمام کارپریٹ ہسپیٹل کے اندر علاجیں کر رہے ہیں پیشنٹ مر بھی جاتا ہے سر اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے پیشنٹ کے رشتداروں سے اٹینڈر سے لڑا جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی نہیں دی جاتی ہے بات کرے کی پولیس کو بلا لیتے ہیں سر تو آپ یہ سوچئے کیا یہ پریویٹ ہسپیٹل جو کارپیٹ ہسپیٹل ہے کیا ان میں انسانیت ہے یا نہیں ہے اگر کوئی مر جاتا ہے غریب آدمی مر جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں رہتے اس کے رشتدار کو اس کی باڈی دفن کرنے کے لیے یا اس کے جو بھی آخری رسمات جلانے کے ہوتے ان کو بھی باڈی نہیں دیا جا رہا ہے سر تو آج حکومت اس پر بھی توجہ دینا چاہیے سر یہ پریویٹ کارپیٹ ہسپیٹل کے بارے میں آپ کچھ ایسا سوچنا چاہیے جس ہسپیٹل کے اندر ایسی ہو رہی ہے جو بتتمیزی اس کو بھی کنٹرول حکومت کسی طریقے سے مجھے پوری امید ہے چیف منسٹر صاحب اگر اس بارے میں سوچیں گے تو چیف منسٹر صاحب ضرور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کریں گے تلنگانہ کے تین راجہ سبھا نشستوں کے لیے 23 مارچ پر روز جمعہ کو رائے دہی کے لیے تباہ انتظامات مکمل کریے سبھا نو بجتہ شام چار بجتہ رائے دہی ہوگی شام پان بجے رائے شماری کا آغاز ہوگا تین نشستوں کے لیے تیارس کے تین ارکان بی پرکاش جی سنتوش اور بی لنگ یا یاد و مخابلہ کر رہے ہیں کانگریس طرح سے سابق مرکزی وزیر بل رام نائک حق میں ارکان بشمول مجلس کے ان کی تعداد ستیانوے ہے تیارس پارٹی نے اپنے میدواروں کے لیے ارکان آسم کے اوٹوں کو بھی تقسیم کیا ہے جملہ ستیانوے ارکان کے منجملہ بی پرکاش کے لیے تیتیس ارکان اوٹ ڈالیں گے جی سنتوش کو 32 اور بی کشنرڈی جمعیرات کے دن ایوان اسمبلی سے ناراض ہو کر چلے گئے وقف سوالات کے دوران رابطہ کمیٹی کے سوال پر ریاستی وزیر کے جواب سے ادم مطمئن کشنرڈی نے احتجاج کروانے کے لیے مائک طلب کیا لیکن اس پیکر نے ان کے مطالبے کو نظرانداز کر دیا جس پر وہ برہم ہو گئے اور بار بار مائک دینے کا مطالبہ کرنے کے بعد بھی مائیو سو کر ایوان سے باہر نکل گئے ان کے امرا پارٹی کے ارکان بھی ایوان چھوڑ کر چلے گئے لیکن مطالبہ تظر کے مباحث کے دوران دوسرے ارکان ایوان میں واپس آگئے ادھر تلگوز شہم کر ارکرشن یا نے مطالبہ تظر پر مباحث کا دوران ان کا مائیو کٹ کرنے پر ایوان میں اپنی نشیز کے پاس کھڑے ہو کر احتجاج کیا وزراء عیرہ جندر جگدیش وردی اور ٹیشن نواز یادوں کے سمجھانے کے بعد ارکرشن یا بیٹ گئے حکومت تلگانہ نے چار منار کے اطراف و اقناف کے لاکھوں بلخصوص پرانے شہر کو ترقیق شہر استمبول کے طرز پر ترقی دینے کے خائد مجلس اکبر الدین اویسی کے پلان سے مکمل تاؤن کرتے ہوئے مختلف قسم کے ترقیاتی کام کا اعلان کیا ہے ناوزی محمد محمود علی نے بتایا کہ اس مارچ کو منقضہ اجلاس میں خائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا تھا کہ ماشی زون کی حفاظت کرتے ہوئے پرانے شہر میں اور خصوصی طور پر چار مینار لالبزار چوک وغیرہ میں ترقیاتی کام کیا جائیں اسے حکومت نے سنجیدی سے لیا ہے اور اسی سلسلے میں یہ دورہ کیا گیا خائد مجلس اکبر دین اویسی کی محمد 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 علی پرنسپل سیکرٹری براہ حکومت ارون کمار جی چمسی کے کمیشنر بی جنار دنڈی محکمہ آثار خدیمہ کے آلہ عہددار عراقین اسملی اس تاریخی علاقے کو خوبصورت برانڈی کے لیے اکبر اویسی کی تجاویز و منصوبوں کا معینہ کیا اور اس پر عمل آوری سے اتفاق کیا اکبر اویسی نے سالار زنگ میزیم اور نئے پل کے درمیان تین بریجز کی تعمیر کی تجویز رکھی تاکہ وہاں پر چھوٹے بیوپاریوں کو جگہ لوٹ کی جائے اس پر ریوم میں تجارت کر کے گزارہ کرنے والوں کے لیے مستقل انتظام ہو جائے اور شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اس کے علاوہ اکبر اویسی نے مدینہ چورہ ہاتھا پتھر گٹی اور گلزار حوستہ چار مینار تاریخی امارتوں کی حفاظت اور تزن نو کرتے ہوئے اسے سیاہوں کے لیے خوبصورت بنانے کا مشورہ دیا انہوں نے تاریخ امارتوں چار مینار نظام شفا خانہ مکہ مزید کی خصوصی حفاظت کے ساتھ ساتھ لال بزار موٹی گلی اور چوک مارکٹ کے علاوہ کلوک ٹاور کی خوبصورتی کے انہوں نے بتایا کہ میٹرو کے لیے بھی مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں جو پرانے شہر سے گزر کر فلکنما اور وہاں سے ائرپورٹ جائے گی ان کا کہنا تھا کہ خائد مدلس نے چوک مارکٹ میں اینٹک یعنی نایاب سامان کی مارکٹ کی تزویز پیش کی جس پر عمل کیا جائے گا محمود علی نے بتایا کہ حکومت اور اول اینڈ گول سٹی ہیدراباد کی ترقی کی پابند ہے اور مردی سے اتحاد المسلمین کے ذرین مشوروں کو مدنظر رکھتے ہوئی ترقیاتی کام کیے جائیں گے وزیراللہ کے چندر شکروں نے حضرت قازہ مہنودین چشتی رحمت اللہ کے اس کے مقع پر تیلنگانہ حکومت کی طرف سے چادر روانہ کی ہے پر اگر تیبان میں وزیراللہ نے چادر اپنے سر پر تھوڑی دے رکھنے کے بعد اسے روانہ کیا اس مقع پر رہیست کی ترقی اور امن امان کے لیے دعا کی گئی نا وزیراللہ محمد محمد علی کے علاوہ دیگر ٹی آر ایس پارٹی کے عوامی نمائند اور اخلطی مشہیر ایک اقان بھی موجود تھے حکومت میں جوائنٹ کمیشن پولیس سبر عباس شاہنواز خاسم آئی پیس شاہنواز خاسم کمیشن پولیس کمم کی حیشت سے بھی قدمات انجان دے چکے ہیں ریاست اسمبلی میں خائد مجلس اکبر الدین اویسی نے محکمہ اقلیت بہبود میں ایک ہی اہتدار کو زائد ذمہ داریوں کے ساتھ متعنی جانے پر حکومت کو توجہ دلائی تھی ان کی توجہ دہانی مکمل ذائد ذمہ داریاں نبھا رہے تھے تولی چوکی کے ٹرافک انسپیکٹر چندر شکر نے ہلمٹ نہ پہننے والے بائیک اور اسکوٹر سواروں کی کانسلنگ کی انسپیکٹر چندر شکر نے ہلمٹ نہ پہننے کے خطرے سے بھی انہیں آگا کیا اس مقیق پر بائیک اور اسکوٹر سواروں کو خلف دلایا کیا اویسی ہسپٹل میں ورلڈ وارٹر ڈک کا احتمام کیا کیا دواخانے کے کنسلٹنٹ نیفرولوجس ڈاکٹر پارتہ سارتی نے اس موقع پر پانی کی فادیت اور ضروریات پر تفصیل روشنی ڈالی انہوں نے بتایا کہ آج ہمیں پینے کا مارودہ پانی کی وجہ سے گھردے میں پتھری پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ اس سے دوسرے امراض بھی ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانی اُبال کر پیا جائے اس موقع پر انہوں نے پانی کی بچت کیلئے مختلف طریقے بھی بتائے ایک برس میں ہمارے پاس اتنے تلاب تے کی دس ہزار پندرہ ہزار تلاب تے سوچ پانی دیتا تا بین پولیوشن آج کل ہر ایک گلی میں انڈسری آرہا اس سے پولیوشن آرہا کچھرہ بھر جائرہ اور ہم لوگ سوچ کلین پانی پینے کیلئے بھی ہم لوگ تڑپ پڑے تس فیٹ کا گڑے بنا کے پانی آیا تو بھی ہم اس کو اوپر نہ بیچ سکتے اور اندر گرون ٹیبل میں پانی رہ سکتا ہے سوچ پانی کسے پینے سمپل ٹیکنیک ہے گھر میں اُبالے ہوا پانی ایک پانچ منٹ جب تک اندر خطر خطر بابل آئے تک اُبال کے بعد ایک پانی پینے اور کتنا پانی پینے ہے ابھی سمر محصم آ رہا ٹائف ورد موشن ہیپٹائیٹیز لیور انفیکشن اس سے بچانے کے لیے کم سے کم تین سے چار لیٹر پانی پینے ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے اور جو بھی کیڈنی سٹون سے وہ لوگوں کو پچیس سے تیس گلاسز کے پانی پینہ ہے جو بھی جسم میں سجن ہے یا ہارٹ پرابلم ہے یا ڈالس میں وہ پان سو سے ایک لیٹر کا پانی پینہ ہے اچھا پانی پینے سے چہرہ سندر دیکھتا جوان دیکھتا اور سب کو پسند ہوتا سٹی کمیشن پولیس انجنی کمار نے نام ایک مجرم سے خوف زدہ ہیں جو پیڈی ایک کی سزا بھگتنے کے بعد جیل سے رہا کر علاقے میں پھر سے اپنی مجرمان سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں انجنی کمار نے اے بیٹری لائنز کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی انہوں نے مخامی افراد کو خبر بڑا بزار کل کنڈے کے ساکھن الطاف کے خلاف ایک لڑکی کی تصاویر وائرل کرنے کے الزام کے تحت بنجر پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں جیل بھیج جیا تھا لیکن جیل سے رہائی کے بعد الطاف اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور لڑکی کے بھائی کو تصاویر روانہ کرتے ہوئے اسے وائرل کرنے کی دھمکی دی الطاف کی دھمکی پر لڑکی کے بھائی شویب نے شی ٹیم سے رجوع ہو کر شکایت کی شی ٹیم کے ملازمین کی موجودگی میں الطاف کو رخم دینے کے لیے ٹولی چوکی کے پاس سلب کیا گیا لیکن وہاں پہنچ کر الطاف نے شویب پر حملہ کر دیا وہاں موجود ٹیم کے عملے نے اسے تحویل میں لیتے ہوئے بنجر راہلز پولیس کے حوالے کر دیا الطاف کے ساتھ اس کے دو ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں بھی عدالتی تحویل میں دیتیا گیا ہے اگر پہلے واقع کے بعد پولیس الطاف سے لڑکی کی تصاویر حاصل کرتی اور اسے سختی سے تاقید کرتی تو وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرتا پولیس کو اس سلسلے میں نہ صرف خانونی بلکہ ان تصاویر کو حاصل کرنا چاہیے جس کے ذریعے دوہزار تیرہ میں مصطفہ نامی اکشست کے شاہ شادی ہوئی تھی شادی کے بعد سے ان دونوں میں تلائی زبرات اور رخم کے لئے چھکڑے ہوا کرتے تھے انہوں نے آئیشہ کی موت کے لئے سسرالی رشتداروں کو الزام لگایا ہے اور کہا یہ بھی ممکن ہے کہ آئیشہ کو جان سے مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا پولیس نے کیس درج کیا ہے مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے ایسی گارٹ کے علاقے میں محکمہ انکم ٹیکس کی مارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آج اس کی وجہ سے آٹھوی منزل کے کمرے میں ردی کا سٹاک چل کر خاکستر ہو گیا شہر کے دو فائر بریگیٹ نے بروقت پہنچ کر آگ پر خواب پایا چوکی دار نے شبہ ظاہر کیا کہ متاثرہ کمرے میں کسی نے جلتا ہوا سگریٹ پھیکا تھا شاہر اسی وجہ سے واقعہ پیش آیا ادھرمادہ پور میں واقعہ میکس کیور ہاؤسپٹل کے خریب آگ لگنے سے درجن و جھوپنیاں راک کے ڈھیر میں تبتیل ہو گئیں تفصیلات کے مطابق بدرے کانگر کے پاس آگ لگنے سے افراد تفریر دیکھی گئی لیکن کسی بھی طرح کا کوئی جان نستان نہیں ہوا ہے چار فائر انجنس نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خواب اپایا مادھاپور پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے متاثرہ جھوپنوں کے مقینوں نے ان کی باز آبادکاری کا مطالبہ کیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں اساملی میں اخلیتی بہبود صحت تعلیم پاسمنت افخاد کے علاوہ دیگر مطالبات ذر منظور اساتحظہ کے تخریرات تعلیم سال کے آغاز سے پہلے مکمل کرنے اور بارہ فصہ تحفظات کے وعدے کو بھی پورا کرنے کا تیخن ایس آر ڈی پی پروجیکٹ میں پرانے شہر کی سڑکوں کو شامل کیا جائے شہر کے ارکان اسمبلی کے لیے کیمپ آفیس سلم علاقوں میں پردائی تیبی مراکس ملک پیٹ میں جھوپنوں کے مکینوں کے لیے مستقل مکانات پر بجلس نے کیے سوالات تلنگانہ سے راجہ سبا کی تین نشستوں کے لیے جمعہ کو ہوگی رائے دہی انتظامات مکمل تیارس کی کامیابی یقینی پرانے شہر کی خصوصی ترخی معاشی زون کی حفاظت اور میٹر ریل کے لیے اکبر ویسی کی تجاویز سے اتفاق اسطنبول کے ترس پر پرانے شہر کو ترقی دینے کا عظم اور لڑکی کی تصاویر کو وائرل کرنے کی دھمکیا دینے والا نوجوان گرفتار دوسری بار حرکت کرنے والے کے خلاف سخت کاروائی ناگذیر اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی